بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب سائفر کیس میں آج عمران خان ایک دفعہ پھر جج ابو الاسنات کی حقیقت میں بولتی بند کر دی سائفر کیس میں کیا ہوا یہ آپ تک معلومات پہنچانا ضروری ہے کیونکہ ایک محلے میں صحافیوں سے موبائل لے رہی جاتے ہیں لیکن میڈیا پر جو بریکنگ نیوز چلاتے ہیں وہ ساری کی ساری ایک جیسی تمام چینلز کی بریکنگ آپ اٹھا کے دیکھیں سائفر کے معاملے میں ساری ایک جیسی اسی لئے عمران خان نے جب لاسٹرمی کہتا کرنا صاحب دیکھ لیں اس پر میں آگے ساری تفصیل سے آپ کے سامنے معاملہ رکھتا ہوں ہوا گیا اور کیوں یہ ضروری ہے انٹرنیشنل میڈیا میں پی ٹی آئی کی دھوم بچگی دنیا کی تمام اخبارات تحریک انصاف کا ذکر کر رہی ہیں جو ہی پنجاب نے انگڑائی لی ریلیاں کامیاب نظر آئیں الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ نئے بیلٹ پیپر چھاپنے کے لیے پیپر ختم ہو گیا اب بیس دن اور کئی حلقوں میں بیلٹ پیپر دوبارہ چھاپنے کے لیے انہیں وقت چاہیے تو یہ نتیجہ آپ کے سڑکوں پر آنے کا نکلا ہے اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا نے بڑے بڑوں کے کڑاکیں نکال دی چیخیں نکال دی ہیں سوشل میڈیا اتنا برا کیوں لگ رہے ہیں پنجاب کی عوام کو گلگت بلتستان سے سبق سیکھنا چاہیے یہ کس طرح ایک پتہ توڑے بغیر پر امن انداز میں اپنا حق کیسے لے گے میں آپ کو بتاؤں گا سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ بینچ ٹوٹ گیا اور یہ جو معاملہ گلگت بلتستان کا اس سے آپ نے سیکھنا ہے بہت کچھ بین الاقوامی مبسرین بھی ایک دو دن میں الیکشن کی باقاعدہ مونیٹرنگ کے لیے آ رہے ہیں تھوڑی بہت تحریک انصاف کو آزادی ملے گی اور لگتا ہے اسی مرحلے میں تحریک انصاف نے پوری گیم پلٹنی ہے یہ الیکشن دو در چوبیس بڑے اہم الیکشن جس میں تیس فیصد امیدواروں پر مقدمات ہیں سنم جاوید ایک اور مقدمہ آپ کو بہتا ٹکٹ ملنے کے بعد نہ ملا انہوں نے فیصلہ اس پر جو ہوا لیکن جس طرح ان کا ایک انوکھا ریکارڈ لگا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا پریزائیڈنگ افسران کے دفاتر میں جو بڑی گیم کھیلی جا رہے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کی الیکشن اس وقت تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے ارشد شریف کا کیس بھی قاضی فائز کی اچانک آنک کھل گی ہے سلیم صافی نے جنرل آسمونیر ڈاکٹرائنگ پر ایک کالم لکھا اگر اس میں وقت نہ ملا آج کے ویلوگ میں تو اگلے میں ضرور تفسیر سے اس کا ذکر کروں گا بڑا اہم معاملہ ہے سب سے پہلے لیکن سائفر کیس اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک مجھے انتخابی مہم عمران خان کی رہائی کا معاملہ اس طرح اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آرہے بلا شبہ الیکشن میں جیت کے بعد تحریک انصاف کی پہلی ترجیحات میں یہی ہوگا لیکن پاکستان کی عوام کے لیے الیکشن سے بھی بڑا معاملہ خان کا معاملہ ہے ساتھ بلے کے نشان کی ریویو پٹیشن بھی نہیں داخل ہوئی توشہ خانہ کیس میں جو خان کی نیلی ہے اس پہ بھی سپیڈ اپ کیوں نہیں ہوئی آج میرا انٹویو انشاءاللہ علیمہ خان صاحبہ کے صدح ہے اس میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اس وقت جو معاملہ دیکھیں کہ آپ میڈیا کو دیکھیں تمام کی تمام بریکنگ خبریں دیکھیں ایک جیسی آتی ہیں سائفر کے مطلق تمام خبریں حالانکہ جو صافی اندر جاتے ہیں انہوں نے چار طرح کے چیکنگ پوائنٹ سے گزر کے جانا پڑتا ہے ان کے پاس موبائل فون بھی نہیں پھر یہ بریکنگ نیوز اداروں کے پاس کون پہنچاتا ہے جن کا عمران خان صاحب لاسٹرم کے امرے میں ہاتھ علا کے کہا تھا اب یہ جو بیٹھے ہیں یہ وٹس ایپ کرتے ہیں یہ خبریں اسی طرح چلاتے ہیں جس طرح یہ معاملہ عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں بڑا خطرناک معاملہ ہے خان صائفر کے معاملے میں غصے میں کیوں تھے آج یہ جو وی لاغ ہے اس میں آپ کو تفصیل سے بتانا ہے یہ معاملات اسی لئے ہمارے میں بہت ضروری ہیں یہ جو واردات کر رہے ہیں میں نے ہفتے کو بھی آپ کو بتائی تھی اس کیس میں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ جرہ کرنی تفتیشی افسر پر یہ سات مارچ دوزار بائیس سے ستائیس جنوری دس مہینے ہو چکے ہیں تفتیشی افسر نے رپورٹ بنانی ہوتی ہے اور اس تفتیشی افسر پر عام طور پر جرہ سب سے آخر میں اور یہ اس کیس کا بنیادی پہلو بلکہ ہر کیس کا یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے پروسیکیوٹر رزوان عباسی کے منشی کو کھڑا کر کے سرکاری وکیل جرہ کروائی گی اب تمام گواہان کے اگر فیرز دیکھیں تو اس تفتیشی کا نام بھی ہفتے کو شامل نہیں تھا اب اس نکتے پر جو میں نے آپ کے سم نے بیان کیا ہے پورے کا پورا کیس ہائی کورٹ میں انشاءاللہ اڑ جائے گا عمران خان کی امید ہے یہ وکیلہ کیس سننے گا بھی تو انتخابی مہم میں مصروف ہے لیکن یہ نکتہ ان کے پاس ضرور ہوگا بارہ گواہان جو عدالت نے طلب کیے تھے اور اس سے پہلے نو پر سرکاری وکیلہ جرہ کر چکے صرف تین رہ گئے تھے آج پندرہ مزید مقابلہ ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی جلدی جرہ کرنے کا دنیا کی بلکہ تاریخ میں نیا ریکارڈ لگنے جا رہا ہے اسی لئے عمران خان اور شاہ محمد قریشی ان سرکاری وکیلہ سے جو بتمیزی کر رہے ہیں بجائے دفاع کرنے کے سرکاری وکیل بتمیزی کر رہا ہے اور عمران خان سائفر کیس میں آپ کو پتہ ہے جو معاملہ ہے سیکرٹری آزم خان پر جرا تھی اب سرکاری وکیل بقاعدہ طور پر آزم خان کو بتا رہا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے علیکہ اس نے بیان دے دیا ہے اب سرکاری وکیل خان کے ڈیفنس میں بات کرنی ہے اس نے لیکن چونکہ یہ رضان عباسی کے دلائل ہیں جو عظم خان کے موں میں ڈالنے ہیں انہوں نے غلط بیانی کروانی ہے اس پہ عمران خان کو غصہ آیا شاہ محمود قریشی عبیر روشٹرم پر بھی آئے خان نے پرونچی آواز میں انصاف کا کھلواڑ اور اس کی بات کی یہاں تک بلکہ بات کی بلاو رسی منگوالو فیستہ لکھ کر دے دیں جو کرنا ہے آپ نے اگر آپ نے کیس کو اس طرح چلائیں تو چلائیں جو لکھ کے دینے دے دیں ہمارے مقلعہ اس وقت انتخابی مہم میں مصروب ہے آپ بغیر آپ سے پوچھے سرکاری وکیل دے رہے ہیں اور وہ آگے سے بتمیزی کر رہے ہیں انہوں نے ہمارا دفاع کرنا ہے اب جاج عبالحسنات نے اس پہ کہا کہ میں آپ کا یہ دفاع کا حق ختم کر سکتا ہوں لیکن آپ کو پھر بھی میں سرکاری وکیل دے رہا ہوں اندازہ کریں اتنی جورت خان کی آج آواز بھی اچھی تھی خان غصے میں بھی تھے اور شاہ محمود غصے میں جو دیکھے کھرواڑ آس پہ ہم بھی غصے میں حبالحسنات صاحب نے شور شرابے جیسے گھبرا گئے پھر اور فوراں تھوڑی دیر کے روک دی خان نے جاج بشیر کو آیت سنائی تو وہ بلڈ پریشر کا مریض بانی خان کو چاہیی نے آیتیں پل پل کے سنائی ویسے اثر تو ان پر نہیں ہوں ان کے دلوں پر مورے لگی ہیں لیکن میں یہاں پر تحریک انصاف کی طرح سے تھوڑا حیران ہوں کہ ان کی طرف سے ہیوی ری ایکشن کیوں نہیں آرہا آج انشاءاللہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ انٹرویو میں سائفر پہ اور اس کے بعد وکیل جو سلمان صدر صاحب ہیں انہیں بھی کوشش کروں گا دعوت دیں یہ معاملہ تھوڑا سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں پر جو سزائے موت مانگنے والے ہیں میں ان کے سامنے ایک معاملہ رکھنا چاہتا ہوں جس طرح یہ سائفر کا عظام ہے جس میں پاک فوج کی بدرامی ہوئی پاکستان کے امریکہ اس تعلقات خراب ہوئے افیشل سیکر اٹیکٹ ہے تو دیکھیں میں چار کیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں چار کیسز واضح طور پر جو سائفر میں سزائے موت مانگتے ہیں تو پھر ان میں کیا معاملہ ہوا پہلا میمو گیٹ آسے والی زرداری نے کیا اپنی فوج کے خلاف جرنل کیانی کے خلاف اس نے بقاعدہ اپٹ آباد آپریشن کے بعد آرٹیکل لکھا کہ مجھے میری فوج سے بچاؤ امریکی صدر سے مدد مانگی امریکی آرمی چیف سے مدد مانگی پاکستان کے قانون افیشل سیکر اٹیکٹ 1923 کے زمرے میں تو یہ آتا ہے دوسرا ڈان لیکس کا کیس جو نواز شیف و مریم سفدر کا تھا ڈان لیکس کے کیس میں یہی تھا کہ پاکستان کی فوج ہندوستان میں جا کے دہشتگردی کرتی ہے ممبئی حملے پاکستان نے کروائے یہ بیانات ڈان لیکس میں موجود تھے جس پر نواز شریف کے دور میں پرویز رشید کو استیفہ بھی دینا پڑا رائیل شریف تو آرمی چیف تھے تیسرا بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا کیس آیا وہ سانیہ اے پی ایس پشاور میں معصوم بچوں کا اس پر مریم سفدر نے واضح طور پر الزام لگا کہ یہ پاکستان کی فوج نے خود کروایا ہے اس کے بقاعدہ طور پر پر نورے بھی آن ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اگر ان تمام معاملات کو ختم کر دیا تو عمران خان نے تو وزیراعظم ہوتے ہیں اپنے حلف کی پاسداری کی عوام کو سازش اور مداخلت کا جسے دو نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں تسلیم کیا گیا امریکی سفیر کو ڈیمارچ کیا گیا اب وفاقی کبینہ کی اس پر مور اس کے باوجود سائفر کا کیس اس طرح چلانا یہ سرہ سر دو نمبر باردات ہے اور اس پر آپ دیکھیں اس کے علاوہ نواز شیف کے بیانات ہیں کارگل پہ ہیں شہباز شیف کے فوج پر اضامات ہیں مریم نواز کے بیانات ہیں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسی کے سربراہ جنرل فیض کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے پوری دنیا میں کی جب وہ حاضر ڈیوٹی تھے اب اندوستان کی اخبارات اٹھا کے دیکھیں اب یہ معاملات کدھ جا سکتے ہیں اسی لئے اگر یہ کہا جائے کہ سائفر کا جو کیس چل رہا ہے باقی معاملات ججز کے سامنے نہیں ہیں اسی طرح میں آپ کو الیکشن کا معاملات بھی بتانا چاہتا ہوں بڑے اہم معاملات ہیں وہ بھی کیونکہ اس میں صرف نو دن رہ گئے ہیں اور انتخابی مہم جائے وہ تو دو دن پہلے یعنی چھے فرمی کو ختم ہو جائے گی تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ کو صرف سات دن ہے سب سے پہلے انتخابی مہم اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کامیاب الیکشن انتخابی مہم کسی نے دیکھنی ہے تو وہ شیرفزل مروت کی ہے پورے پاکستان میں شیرفزل مروت جیسی کمپین کوئی نہیں کر رہا یہ سب تسلیم کر چکے ہیں کہ عمران خان کے بعد عوام کو اگر کراؤڈ پولر مکنہ تیس کی طرح کھینچنے کا اگر اللہ نے کسی کو ہنر دیا تو وہ شیرفزل ہے اب ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھیں جس طرح کا ماحول بنایا اب میرے خیال میں شیرفزل مروت کو پنجاب کا رخ کرنا بہت لازمی ہے کیونکہ ان کا اپنا حلقہ بلکہ خیبر پختونخواہ کی پنتالیس نشستوں پر انہیں کوئی خطرہ نہیں وہاں تو یہ جیت چکے تحریک انصاف اور شیرفزل کو میرا واضح پیغام میں نے ٹوٹر پر بھی درخواست کی کہ انہیں فل فور لاہور کا رخ کرنا ہوگا پنجاب کا ٹور کرنا ہوگا خیبر پختونخواہ کو بلکل چھوڑ دے بھول جائیں وہاں تو یہ پہلے ہی سرنڈر کر چکی ہے کمپنی تو اب انتظامیہ جو ہے جس طرح تحریک انصاف کے بینر اور پوسٹر نہیں لگانے دے اس پہ بھی میں آپ کو ایک بڑا اہم مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے رات و رات الیکشن سے پہلے آپ لوگوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے پوسٹر کے اوپر پوسٹر اور سٹیکر لگانے ہے یہ معاملہ بڑا اہم ہے اس کی وجہ دیکھیں کہ میں پوسٹر دیکھتا ہوں روز اتار ہیں تو یہ امیدواروں کے جو کمپین کرنے والے لوگ ہیں ان تک یا امیدواروں تک پہنچے کہ انتظامیہ اگر اتارے گی تو پھر سب کی اتارے گی تو نون لیگ پیپلز پارٹی کے پوسٹر بھی اتر جائیں گی اگر آپ رات بارہ بجے سے چار بجے تک چار گھنٹوں میں ایک ایک گلی ایک محلہ ٹارگٹ کر کے کریں تو یہ بڑا اہم کام ہے میری آج بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں لوگوں کو ابھی نشان نہیں پتا بوسر لوگوں کو اس میں اب اوورسیز پاکستانی مدد کر سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں ووٹ جا کے ڈالیں دیکھیں آپ کا ووٹ قیمتی ہے لیکن دو لاکھ روپے کا ووٹ پڑے گا وہ دو لاکھ روپے اب ان کی انتخابی مہمے دے دیں ان پیسوں سے یا پھر باقی لوگوں کی ووٹ میں مدد ڈالے علیم خان پانٹ پانٹ ہزار پہ ایک ہلکے میں بانٹ رہا ہے تو دو لاکھ میں چالیس ہزار چالیس ووٹ سوری آ جاتے ہیں آپ کے اب یہ چالیس ووٹ عمران خان کو مل جائیں گے اب دیکھیں جو نون لیگ اور پیپس پارٹی کے لوگوں نے ویسے ہی جو دینے ہیں تحریک انصاف کے تو ووٹ موجود ہیں پہلے سے اب جو یہ تھوڑے سے نون لیگ کے اور پیپس پارٹی کے لوگ رہ گئے نے دینے پیسے اوورسیز پاکستانی کیونکہ مستقبل کے لیے کرونا لینے ہی ہے پیسے تو پھر لینے ہلال کے پیسے لیں دوہزار چوپس کا ٹرن آؤٹ دوسرا سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بارہ کروڑوں میں سے آٹھ کروڑ ووٹ لازمی انشاءاللہ ڈالیں گے تمام سروے عداد و شمار تحریک انصاف پنجاب اور کیپی میں واضح ایکسری سے الیکشن جیت جائے گی ساٹھ فیصد ووٹ پول ہوا اس کے بعد آپ کو کسی الیکٹیبل کسی ماضی کے روایتی ووٹ کسی اور طریقے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف اور صرف عوام کرے گی اور میں آپ کو ہلفن کہہ رہا ہوں یہ ساٹھ فیصد بہت بڑا ووٹ ہے آپ کو تو یقین کریں تحریک انصاف کا جو کمزور ترین امیدوار ہوگا وہ بھی جیت جائے گا یہ وعد جماعت ہے جو پورے پاکستان میں آٹھ سو انسل سیٹوں پر الیکشن لڑ لی ہے سندھ میں تحریک انصاف کراچی اور ہیدراباد میں آپ کو پتہ ایک بڑے مارجن سے جیتے گی اسی طرح سکھر ہے میرپور ہے وہاں بھی اردو بولنے والے آپ کے ساتھ ہیں تھر میں تھر پارکر جو ہے وہاں ہندو کمیونٹی ہے گھوٹیا کمیونٹی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہیں اور اس وقت کراچی میں سندھ میں کر دیکھیں تو وہاں بائیس نشستیں موجود ہیں ان میں اردو بولنے والے پشتون ہیں پنجابی ہیں بلوچ ہیں بہت سارے وہاں پہ لوگ ہیں تو چالیس فیصد بوٹ بھی وہاں پڑا تو ساری نشستیں آپ کی ہیں ملیر اور کماری یہ دو جگہیں ایسے ہیں جہاں پر صرف مقبولیت کا ووٹ چلتا ہے کیونکہ پانچ سیاسی جماعتیں ہیں اب تحریک انصاف کیونکہ اس وقت سب جماعتوں سے آگے ہیں یہ سب مانتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تو کراچی کی بائیس نشستوں کے علاوہ پھر بلوچستان آپ کے بہت ساتھ آتا ہے وہاں سولہ نشستیں ہیں جس میں پشتون بیلٹ بھی ہے تو یہاں بھی یقین کریں میں ایک دفعہ پھر بڑے یقین سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف واضح برتی سے جیتے گی اور اس میں بلوچ دھرنا یہ تحریک انصاف کی حمایت میں ووٹ آئیں گے کیونکہ مقبول ووٹ کو اب ڈبے تک جانے کا مرحلہ ہے صرف اب بین الاقوامی مبسرین الیکشن مہین کا جو جائزہ لینے آئے ہیں تو اس دوران تھوڑی سی سپیس ملے گی تحریک انصاف کو چاہیے جلد 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 سے کنونشن ریلیوں کو ویڈیوز کی شیپ میں ان کے پر تاریخ ضرور ہو وقت ہو انتظامیہ کی مداخلت کے تمام شواہد موجود ہو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کاغذات آپ کے مکمل ہو وائٹ پیپر اپنا جاری کریں اور پنجاب نے جس طرح انگڑائی لی اور دیکھ لیں ریلیاں نکلیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اب الیکشن سے یہ نہیں روک سکتے تو الیکشن کمیشن نے آپ یہی واردات کرنی ہے کہ ہمارے پاس بیلٹ پیپر ختم ہو گیا چھپائی روک دی انہوں نے پیپر ختم ہو گیا بیس دن ہمیں مزید لگیں گے الیکشن پیپر مزید لانے میں اور کچھ ہلکوں میں نہیں ہوگا اب یہ تحریک کے سب سے مشکل الیکشن ہے تحریک انصاف کے لیے پانچ ہزار امیدوار سے زیادہ زیصہ لے رہے ہیں انتیس فیصد پتوپرچے ہیں مقدمے ہیں پنجاب میں صرف ایک ہزار لوگ ایسے ہیں سندھ میں پانچ سو بلوچستان میں دھائی سو اور اسلامباد میں انیس جن پر مقدمات ہیں قانونی جنگ لڑے ہیں اور الیکشن کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بڑی ہمت ہے این اے ایک سو انیس دیکھ لیں مریم نواز کے مقابلے میں عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق الیکشن لڑیں گے بڑا مشکل فیصلہ ہے تحریک انصاف کے لیے سنم جعوید کو مریم کے خلاف لڑوانا تھا لیکن کی پانچ مقدمات میں زمانت کو چھٹے میں گرفتاری ڈال دی ویسے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ ایک نوکھا ریکارڈ اور یہ اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو حقیقت میں اولمپکس میں پاکستان کو کامسکا میں ایک ایتھلیٹ مل گئی ہے جس نے ایک لکڑی کی مدد سے پانچ کلومیٹر دوڑ لگا کے کور کمانڈر ہاؤس آگ لگائی پھر وہاں سے ایک کلومیٹر بچتے بچاتے پولیس رینجر سے راحت بیکری کو آگ لگائی پھر چھے گاڑیوں کو آگ لگائی پھر چھے کلومیٹر کا فاصلہ دو سیکنڈ میں تیہ کر کے تھانے شادیرہ میں پھر زمان پارک میں پھر پجاب کی گلو بٹوں سے بچ کے ڈوجیں کرو آگے پندرہ کلومیٹر کا راستہ ایک ریکارڈ لگا دیا نولی کے دفتر جا کے آگ لگا دی اور پھر وہیں ختم نہیں ہوا پھر بیس کلومیٹر کا سفر اس نے نو سیکنڈ میں تیہ کر دیا اور جا کے شادمان تھانے کی حدود میں آگے یہ آئندہ آنے والی یقین کرو وقتوں میں تامل فلموں میں اس میں ایک بہت بڑی فلم بنے گی ڈرامے بنیں گے یہ کور کمانڈر ہاؤس راحت بیکری تھانہ شادمان یہ زمان پاک یہ تو پانچوں کیسی سے زمانت ہوگی لیکن شادمان کے حدود میں پتہ نہیں یہ گاڑی پر آگ والا کیس وہ گرفتاری ڈال دی سی سی فوٹیجز دیکھیں تو واضح طور پر سنم جاوید لیبرٹی چوک سے گرفتار ہو رہی ہے مطلب ایسے سے بھونڈے کیس ان تمام امیدواروں میں بنے ہوئے ہیں تو تحریک انصاف کے خلاف دیکھیں صرف سیاسی جماعتیں نہیں پوری کی پوری ریاست اس وقت ان کے خلاف لڑی ہے پوری کی پوری مشینی راجنپور میں ابھی شہباز شریف کے جلسے میں ڈپٹی کمیشنر واضح طور پر اسسسنٹ کمیشنر جو ریٹرننگ افسران بھی ہے یہ سکول سادسا کو رات سے میسیج مجھے آ رہے ہیں کہ جی ہمیں زبردستی کہہ رہے ہیں اس وقت راجنپور آپ رپورٹ کریں اندازہ کریں ان سے زبردستی کروا رہے ہیں تو اب عمران خان نے جس طرح کہا تھا کہ اسی فیصد لوگ ہمارے ساتھ ہیں ایون پاکستان کی فوج کے تمام نچلے رینک کے افسر جوان ان کے خاندان ایکس سروسمن یہ سارے عمران خان کے ساتھ ہیں میں نے خود ان کے مو سے باتیں سنی تمام صاحبے کفسران یقین کرے بما خاندان اور جس طرح آپ دیکھیں بھی گلگت اور بلتستان میں باشعور غیرت مند لوگوں نے صوبائی حکومت سے گندم کی پرانی قیمت بحال کروای پرمن اتجاج ایک پتہ نہیں چوٹا ایک گملا نہیں چوٹا اور یہ صرف گندم کی قیمت کا معاملہ نہیں ہے یہ صحت کارڈ ہے اور آئین اور قانون بھی مانگ رہے ہیں اب یہ نہیں ملے گا انشاءاللہ تحریک انصاف سے لیکن گلگت کے لوگوں نے بہت بڑا سبق سکھایا کہ آپ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا آپ اکٹھے مل کر اس طرح اتحاد کے ساتھ ان کی دیکھیں اتجاج یار خدای کا سب دیکھ کے بندے کا دل خوش ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عوامی اتجاج اب عدالتوں کی بھی تھوڑی سی تفصیل لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی توہین الیکشن کمیشن وہاں پہ جیل ٹرائل روکنے کے لیے درخواست میں وکلا الیکشن کمیشن نے کاغذات نہیں ہیں جی ہمارے پاس تو مزید ٹائم مانگ لیا ہونا نہیں چاہیے تھا بارحل اور سپریم کورٹ کی جو خصوصی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل ہیں یہ انٹرا کورٹ اپیلے لگی تھی اس پر سمات شروع ہونی تھی لیکن وہ بینچی ٹوٹ گیا فوجی عدالتوں کا معاملہ جا سردار تارک مسعود صاحب نے صافیوں کے نوٹس تو واپس ہو گئے قاضی فائز صاحب نے ٹورنی جنرل کو حکم دیا ہے کہ صرف تنقید کرنے پر پرچہ نہ کٹیں گرفتار نہ کریں جو نوٹس لیں ہیں واپس لیں میرے اوپر تنقید نہیں کریں کہ تو میں اصلاح کیسے کروں گا تو یہ تو پھر جائز ہو گیا لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والوں کو ذرا سوچنا چاہیے اس کیس کی تفصیلات عوام کے سامنے بہت سی ہیں دیکھیں جتنے بھی اس وقت ازادی ازارے رائے کی رکاورٹ ڈالی جا رہی ہے پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے اور یہ جو تذہیق کا انصر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ صرف پاکستان میں دنیا بر میں آپ ججز جرنیل سیاستدان جو بھی عوام سے تنخواہ لیتا ہے پبلک پروپٹی ہے اس پر آپ کھل کے تنقید کرسے یہ کوئی مقدسگائی نہیں ہے یہ انہوں نے خودساختہ قوانین بنائے ہوئے ہیں کوئی ایسا انٹرنیشنل قانون نہیں آپ یہاں جس کو مرضی دنیا میں جج کو جرنیل کو ججز کو جس کو مرضی جو مرضی کہیں ہمارے مذہب میں دیکھیں خلیفہ دوئیم حضرت عمر رضی اللہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو اپنے لباس پہنا ہوئے آپ کا قد لمبے ایک چادر میں کیسے بن گیا خود دوسرے خلفائے راشدین عدالتوں میں پیش ہوتے رہے تو پھر ان لوگوں کی کیا اوقات بنتی ہے یہ تھوڑی وہ جگتبازی مزاق یہ ٹینس محول میں لازمی ہے ہر ایک اپنا اپنا انداز ہے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے کسی سے اب جسٹس مسرط حلالی صاحبہ فرما رہی تھی کہ سوشل میڈیا سے ملک کی عزت ختم ہو انہیں بتایا کوئی بندہ خدا کے لیے ان کی دالت میں کہ سوشل میڈیا سے نہیں آپ کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عدلیت دنیا بھر میں پاکستان کو ننگا کر رہی ہے سوشل میڈیا تو رپورٹ کرتا ہے دنیا میں جو آپ کی رینکنگ ہے ایک سو تیس نمبر پر وہ کیا سوشل میڈیا لے کر رہا ہے چوبیس گھنٹے کی جو سرکس لگی ہے جس طرح وہ ہندوستان میں دیکھے رپورٹ ہوتی ہیں آپ کی ہر جگہ ججز کی قابلیت اور اہلیت سب دیکھ رہے ہیں بجائے آئینہ دکھانے کے آپ غصہ آئینے پر کرتے ہیں بجائے اپنے حالات درست کریں لوگوں کے انصاف نہیں موقع دے پوری چار چیٹ آپ کے سامنے رہے ہوں آپ کار کردگی کیا ہے ارشد شریف کیس کا آج مطیلہ جان نے بات کی بڑا اچھا کیا وہ اور اسطور کو درخواست پر واپس لینے پہ بھی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے بنیادی حقوق کے بہت سے مسائل ہیں ویڈیوز آپ نہیں مانتے پوری دنیا مانتی ہے سو سے زائد صافیوں اس کے چیتھڑے اٹھتے ہیں وہ آمد لائف دیکھے گی تو دیکھیں میں تو کہتا مجھے بھی ویڈیو کال میں لیتے برحال اس میں بھی اللہ کی قویتری ہے اب عدالت میں جو آج کہتے تھے جج مذر صاحب کہہ رہے تھے کہ تھامنیل پہ کچھ اور لکھا اندر کچھ اور ہوتا ہے تو آپ لوگ تو ویڈیو دیکھتے ہی نہیں جب آپ ویڈیو دیکھتے نہیں ہے تو آپ کو سمجھ گیا نہیں ہے تو خیر جو لکھتے ہیں اس طرح تھامنیل اور اندر وہ تو خلط کر دیں اس طرح تو نہیں یہ تو مسلیڈنگ ہے اس میں نہیں کرنا چاہیے لیکن صحافت میں جمعہ داری ضرور ہے لیکن یہ مزاق اور تذیق پہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں ہی ہو دیں اور کوئی جا کے کوئی ایسا کام کریں مسجد کی کوئی امامت کریں وہاں لوگ آپ کی عزت کریں گے جب آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو اپن فیصلوں پر کرٹیسائز بھی ہوگا اجازت نیاگلے یہ ویڈیو تک لئے اللہ حافظ